اسلام علیکم ویلکم بیک اگر آپ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں جن لڑکیوں کی شادی نزدیک ہے اور وہ اپنے سکن پر ات سے زیادہ گلو چاہتی ہیں اسکن پر فریشنس نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے زیادہ پریشان ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو وہ لگائیں اور شادی میں 20 دن ہے 15 دن ہے تو ان کی سکن پر جو ہے گلو آ جائے تو اس چکر میں لوگوں کی گینے پر دیرو ساری کریم سے لے آتی ہیں اور نائٹ کریم بنانے کے لیے سب کو مکس کر کے فیس پر لگاتی ہیں تو کبھی کبھار تو وقتی طور پر اچھے سے ریزلٹس نکل آتے ہیں چند دنوں کے لیے لیکن کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے بعد جب وہ کریمز بند کرتی ہیں یا کسی وجہ سے اسکن پر دھیرو سارے مسائل جمع ہو جاتے ہیں دانے نکل آتے ہیں چھائیاں نکل آتی ہیں اور اسکن کافی ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اپنی اسکن کو ٹھیک کرنے میں لگا دے دی ہیں تو خدارہ یہ آپ نہ کریں آج میں آپ کو صرف دو چیزیں بتاؤں گی اسی دو چیزیں مکس کریں گے اور آپ کی نائٹ کریم ریڈی کریں گے جو آپ کو انسٹنٹ گلو بھی دے گی جیسے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ سچ ہے میرے ہاتھ پر آپ کو ویزیبل فرق نظر آ رہا ہوگا صرف تھوڑی سی جگہ پر میں نے اس پر وہ چیزیں اپلائے کی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک تو ہم نائٹ کریم بنائیں گے اور دوسرا ہم بنائیں گے تو وہ میں نے چیزیں اپلائے کی ہیں تو یہ اسکن پر آپ کو نظر آ رہا تھا تو یہ ایک دو دن کا ہی فرق ہے آپ کو میں یہاں پر ویڈیو پر لگا کے دکھاؤں گی آپ لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کتنا ویزیبل فرق اسکن پر آ جاتا ہے ایک دفعہ کے لگانے سے یہ آ جاتا ہے اور آپ نے کبھی بھی ایسا اپٹن نہیں دیکھا ہوگا جس میں صرف ایک چیز شامل کرنے سے آپ کی سکن کا کلر حد سے زیادہ وائٹ ہو سکتا ہے اوورال باڈی پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کافی بہترین ریزلٹس ہیں تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ جو نیو دلہنے ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں اور خوبصورت سی نظر آئیں اور ہر کسی کی آنکھ ان پر آگے تہر جائیں اور سب سے حسین اور خوبصورت وہی لگیں تو اس کے لئے ہم اپٹن لیں گے ایک چمچ اور اس میں اس سے ساف سے ہم گلوپا ٹون ایٹ کریں گے تاکہ اس کا ایک بہترین سا پیسٹ ریڈی ہو جائے اس کو پیسٹ کو اگر ہم ایک چمچ لے رہے ہیں تو ایک چمچ اپٹن لے رہے ہیں تو ایک چمچ ہم اس میں گلوپا ٹون ایٹ کریں گے باقی اس سے جو ہے تھوڑا سا بنانے کے لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور آپ دیکھیں اپنی باڑی پہ اپلائے کریں مساج کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں کتنے بہتر ہیں کہ بغیر مساج کے بھی میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہم لوگ جو ایسے واش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ انسٹنٹ فرق نظر آئے گا بلکل گلو نظر آئے گا ہاتھ کی سکن پہ جب اتنا گلو ہے تو جب آپ یہ فیس پہ اپلائے کریں گے اوورال باڈی پہ اپلائے کریں گے تو کیسے ریزلٹس ملیں گے یہ یقین آپ کو تب آئے گا جب آپ خود لگائیں گے کیونکہ آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ جو ہے اسکرین کا کمال ہے اسے میں نے صرف بیس منٹ لگایا ہے اب میں اسے واش کروں گی کوئی اس میں جو ہے ایڈیٹنگ نہیں ہے ویڈیو میں کوئی بھی اسی چیز نہیں میں نے ایٹ کی کہ آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے آپ جب لگائیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا فرق نظر آئے گا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک دفعہ لگانے سے ہی فرق آ چکا ہے تو فرنڈس مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کیونکہ میں خود ہی حیران ہوں کہ صرف بیس منٹ کے بعد اتنا گلو آ چکا ہے تو جب میں یہ چیز روز لگاؤں گی تو کتنا انسٹنٹ گلو آ جائے گا اور گلوپا ٹون جو ہم نے ایٹ کی ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جب آپ اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین ڈیزرٹ ملیں گے تو فرنڈس ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کوئی ایڈیٹنگ نہیں لگے گی آپ لوگ اس بات کو بلکل اپنی آنکھوں سے کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ لوگ اپنے یقین کے لیے اسے یوز کر کے دیکھیں اور آپ کو اس بات پہ یقین آ جائے گا آپ جسے دیکھ رہے ہیں تو میں اب جا کے یہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپلائے کروں گی تاکہ میرے دونوں ہاتھ جو ہیں سیم ہو جائیں اور ان پہ جو ویزیبل فرق ہے وہ پورے ہاتھوں پہ ہی آ جائے یہ کرنے کے بعد ہم بنائیں گے نائٹ کریم اور وہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بہترین ہیں میں تو کافی خوش ہوں جلدی جا کے لگا کے اس کے بعد ہم نائٹ کریم بنا دیں تو فرنس دیکھیں کافی جو ہے فرق ہے دونوں ہاتھوں پہ دونوں ہاتھ کافی وائٹ ہو چکے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم بنائیں گے نائٹ کریم دھیرو ساری کیمز لے کے نائٹ کریم ہم بناتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہم صرف دو چیزیں لیں گے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کریم ایک ہی ہے جس میں ہم یہ چیز مکس کریں گے جو بھی آپ نائٹ کریم یوز کرتے ہیں جس کے اچھے ریزلٹس آپ کو لگتے ہیں وہ آپ لے لیں کبھی کپار ایسا ہوتا ہے کہ اچھی سی نائٹ کریم ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ یہ اچھیے لے کر آتے ہیں اچھے ریزلٹ نہیں ملتے ہیں اس میں انسٹنٹ گلو نہیں ہوتا تو اس نائٹ کریم کو گلو والا بنانے کے لیے خوبصورت اچھا بنانے کے لیے اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی نائٹ کریم لیں گے جتنی اس میں ہے اس حساب سے ہی اس میں ہم گلو پاٹون ایٹ کریں گے تو ایک چمچ نائٹ کریم ہے تو ایک چمچ ہم اس میں گلو پاٹون مکس کریں گے دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اگر آپ کی نائٹ کریم تھوڑی سی تھک ہے تو اسے مکسٹر میں ڈال کے مکس کر لیں تاکہ اس کی جو بھی دونوں کا کمبینیشن ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ویل کمبائن ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے سٹور کر لیں کسی بھی اٹائٹ کنٹینر میں اور نائٹ میں اپلائے کریں بہترین سے ریزلٹس کریں پھر اس کو کلین کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے نائٹ میں یہ کریم یوز کرنی ہے روزانہ تو ایک دو دن میں ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کا کلر حد سے زیادہ فیر ہو جائے گا جب آپ لوگ اسے ریگلر اپنے یوز میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دس پندرہ دن میں آپ کی سکن کا کلر حد سے زیادہ فیر ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا سکن پر گلو آئے گا اور آپ کافی سوفٹ لگیں گی اور جب آپ دلہن بنے گی تو ما شاءاللہ ہر کوئی دیکھ کے یہی کہے گا کہ اتنی خوبصورت اسکن اتنی خوبصورت دلہن اتنا گلو آئے گا کہ آپ لوگ دیکھ کے ہی حیران رہ جائیں گے کافی بہترین ریزرٹس ملیں گے آپ لوگوں کو تو فرنس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جو ہے یہ دونوں چیزیں یوز کریں اپلائے کریں اور اپنی اسکن کو وائٹ کریں خوبصورت سا گلو حاصل کریں جب آپ دلہن بنے تو ہر کسی کی نظر آپ لوگوں کو ہی آکے رکھیں آپ لوگ یہ یوز کریں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں فرنس کے ساتھ ریلیٹوز کے ساتھ بھی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اچھی چیز سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں تو فرنس کافی بہترین ہے یوز کریں کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ریزرٹس کیسا لگا آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کیا تو دعاوں میں کیجئے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دی جے اللہ حافظ